اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو سیل کا کام کرتے ہیں بہت زبردست کام ہے وہ مجھے ذاتی طور پر یہ کام بہت زیادہ پسند ہے اس کی مہین وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آ کر آپ چھوٹی کرتے ہیں ایک دن دو دن تین دن کی چھوٹی بھی کریں تو اس کے اندر گیپ نہیں آتا اس گیپ کو آپ دو تین دن کے اندر آپ جب واپس آتے ہیں مرکیڈ میں آپ کے آ کے دوبارہ اسے کور کر سکتے ہیں دکان کا کام ایسا ہے کہ آپ اسے ایک گھنٹے قریب یا جلتی بند کر دیں یا کچھ تو اس کے سیل کے اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے کیونکہ کسٹمر آگی پیچھے دکانوں پر دیوائیڈ ہو جاتا ہے تو سیل کا کام ایسا ہے کہ وہ اگر آپ سیل کا کام کرتے ہیں ایک دکان پر اگر جاتے ہیں اگر اس کے ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کا نمبر ہے میں آپ کو کال کر کے آپ نے دیمانڈ بتا دوں گا آپ لے آئیں گے تو وہ اس کے ڈیمانڈ پر بھی آپ فون پر بھی جو ہے نا ایک دن دو دن تین دن کے بعد بھی جا کر سماع جو اسے ڈلیور کر سکتے ہیں اور اس میں بتانا یہ تھا کہ سیل کے کام میں ہونا کیا کیا چاہیے جو ایزیلی سیل ہو سکے اس کے لیے فود آئیٹم بہت زبردست آئیٹم ہے فود کے جتنے بھی آئیٹم ہے اچھی کمپنیوں کے لیے اس کے اندر ابھی سیزن شروع ہونے والا ہے مرنڈا چاول والا بھی اور دوسرا پاپڑ والا بھی اور اس کے علاوہ جو ہے پاپڑ کا کام کر سکتے ہیں بہت زبردست کام ہیں اور پاپڑ کے علاوہ جو ہے اس کے اندر جیلی چاکلیٹ کینڈی ٹکی بگل اور اس کے علاوہ اور اس میں بہت ساری ورائیٹی آتی ہیں پتیسے اور اس کے علاوہ مکھن ٹاپی ہے بہت زیادہ ایٹم ہیں تو یہ اگر گننے لگ جاؤں تو بہت سارا ٹائمز آیا ہوگا بیسٹ ہوگا تو آپ کو اگر یہ کام سیل کا کام کریں تو بہت بہترین ہے میں کیونکہ جنرل سٹور کا کام کر رہا ہوں تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ دکان کو چھوڑ کے سیل کے کام کی طرف جانا لیکن ذاتی طور میں مجھے یہ کام بہت پسند ہے یہ آپ کو میں بڑی بات نہیں کرتا ایک بہت اچھا میں آپ کو جو ایک اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ بتا رہا ہوں آپ پچاس زار پی لے کے آئیں پچاس زار طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے کے کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں مرکیٹ میں اٹھا کے سیل کرنی ہے پچاس زار پی کی انویسمنٹ کر کے آپ دن کو آرام سے جو انا آپ تین سے چار زار پی آرام سے آپ پرافٹ کما سکتے ہیں یہ چیزیں جو بتائی ہیں فود آئٹم جتنے بھی ہیں جس کے اندر آپ کو کچھ پرافٹ مل رہا ہو کوئی بھی آئٹم ہوئے آپ اٹھا لیں مرکیٹ میں ایسے آئٹم بھی نہیں اٹھانا جو بلکل ڈڈ آئٹم ہو جو بچے بھی نہ خریدتے ہو بڑے بھی نہ خریدتے ہو ایسے آئٹم ہو جو مرکیٹ کے دکان کی ہر وقت کی رننگ والے آئٹم ہو وہ اٹھا کے آپ مرکیٹ میں نکل جائیں اللہ کا نام لے کے ایک دن دکندار آپ سے نہیں لے گا تو ان چیزوں کے اندر آپ نے رکھنا کیا 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 آئٹم آپ کے پاس ہونے چا ہی ہیں میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا صرف مثال کے طور پر ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بنٹیز ہے ڈیفی کمپنی کی اتنی سوری ڈین پاک کی ہے تو یہ بنٹی آپ کو نظر آ رہی ہوگی آپ اگر مرکیٹ سے اٹھاتے ہیں تو ایزی لی آپ کو بیس تیس روپے اس کے اندر پرافٹ ہو سکتا ہے اگر آپ اسے جا کے کسٹمر کے دکندار کو آپ سیل کریں گے ایزی لی آپ اگر زیادہ نہیں تو بیس تیس روپے جانا ہے اس ڈبین کے اندر ایزی لی کما سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آ جاتا ہے لالی پپ یہ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہوگا آپ کو دس روپے والا آئیٹم ہے اور اسے اگر آپ دکندار کو دیں گے تو ایک پیکٹ کی پیچھے آپ کو پچاس سے ساٹھ روپے آرام سے جانا پرافٹ آتا ہے ایک پیکٹ کی پیچھے اور اس کے علاوہ یہ نمکو دیکھ سکتے ہیں نمکو آپ کا نظر آ رہی ہوگی اس کا بندل جو ہیں اگر آپ سیل کریں گے ایزیلی چالی سے پچاس رپیہ ساٹھ رپیہ ایک بندل کی پیچھا آپ کا پرافٹ آسانی سے آتا ہے وہ کونٹیٹی تک ہے جتنی زیادہ آپ کونٹیٹی اٹھائیں گے یہ صرف میں نے میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پچاس زیادہ رپے کی انویسمنٹ سے بتا رہا ہوں زیادہ والی نہیں بتا رہا اس اس انویسمنٹ سے جو آپ کا پرافٹ آئے گا وہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بادامی آپ کو چکلیٹ نظر آ رہی ہوگی بادامی ٹوپی تو یہ بھی اگر آپ سیل کریں گے دیس روپے تو ایزیلی آپ اس دبے کے ساتھ بھی آپ پرافٹ کماتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گپس کا کیک آتا ہے یہ چیزیں بھی اگر آپ کمپنی سے اٹھائیں گے تو ایزیلی دس پندرہ رپے بیس روپے ایک دبے کے پیچھے جانے آپ کو پرافٹ آرام سے آئے گا اور اس کے علاوہ یہ اس کے علاوہ یہ لالی باب دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی سیل کریں گے پندرہ رپے بیس روپے آرام سے جانے اس آر ڈبے کی پیچھے پرافٹ آپ کو آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ پانچ والا آئیتہ میں کیک ہے تو یہ بھی اگر آپ سیل کریں گے آپ کارٹن کے حساب سے یہ ہے جس طرح زیادہ کونٹیٹی اٹھائیں گے آہ پندرہ رپے بیس روپے آپ دبے کی پیچھے آرام سے کم آتا ہے سیل کا کام بہت اپردست کام ہے اس کے اندر مشکل کوئی بھی نہیں ہے صرف مشکل یہ ہے کہ محنت محنت شرط ہے محنت اگر آپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں کوئی بھی کام ہے اگر کرتا ہے انسان تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے تو اس کام کی محنت کے لیے اس کو سٹرگل کرنے کے لیے جو انہاں انسان محنت کرے بار بار ایک دکان کے پاس دکندار کے پاس جائے دو تین دن کے بعد دفتے کے بعد جتنا اسے ٹائم ملتیار اگر ایک دیکھیں اچھی دکان ہے اس کے پاس اچھا سمان پڑا گیا وہ اچھی سیل کر رہے ہیں بار بار جانے سے اگر آپ لے کے ایک مہینہ اگر اس کام کریں گے تو ایک مہینے کے اندر آپ مایوس ہو جائے کہ بھائی میرا کام تو اتنا نہیں چاہ رہا مجھے پرافرٹ نہیں ہو رہا تو اس کام کو جانا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے بار بار دکنداروں کے پاس جاتے رہیں گے کرتے 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 اچھے بھلے دکندار جو ہے نا آپ کے پکے کسٹمر بن جائیں گے وہ دکندار آپ سے فون بھی آڈر آہ مگو آئیں گے مال ریٹ انہیں آپ اچھا دیں گے آہ اچھا ریٹ بھی آپ انہیں جو نا چیز سیل کریں گے تو آپ کے پاس جو نا دن کا دو ستی تین ہزار چار ہزار پرافٹ آپ خود بھی کمائیں گے تو یہ یہ جو انویسمنٹ میں نے بتائی ہے پچاس زار پر آپ لگا کے آرام سے دو ہزار تین ہزار چار ہزار کا جو انہیں پرافٹ آرام سے آپ مرکیر سے نکال سکتے ہیں اس کے لیے محنت شرط ہے محنت کے بغیر نہیں ہوگا محنت کریں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ ہی جنہوں کے اندر آپ نے انویسمنٹ اپنے کام کو بدر پائیں گے تو آج کے لیے انشاءاللہ ملیں گے نیکس میڈیو میں او کے لاب